ہم آئی ایم ٹی کا کام تیزی سے کریں گے اور دنیا برکے جو ٹھیک ہو سنا ہے کسی نے کلم پکڑا تھا کہ مکھے منتری کا کوئی ہاتھ پکڑا تھا اور میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ کسی سکار کے کسی منتری سے پوچھ رہے نا جی مکھے منتری پوچھا چھ سال میں ایک کام گناہ دے پردیش کے بیپاری چھوٹا کپڑا کرانا جتے جراب منڈی کسی بھی بیپاری کی تمہیں ایک بھی فیصلہ مکھے منتری نے کیا ہو ایک فیصلہ کو کتنا بہا ہے ملہ کوئی بیقتی سکار کے خلاف بولنے کی ہمت کرے تو اس کو نقصان پوچھایا جانا ہے آٹھ مینے سے اوپر بیٹ گے میں پردان منتری یہ پوچھنا چاہتا ہوں آٹھ مینے تک آپ سوئے پڑے دے گیا چھے بار اپنے کسیان سے بارتا کی امبالا نگر نگم کے چناؤوں میں آج کانگرس کے پردیش پروکتہ اور ہریانہ پردیش ویپار منڈل کے ادھیکش بجرنگ داس گرگ نے امبالا شہر میں پترکار وارتا کی اس دوران انہوں نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے جم کر ہریانہ سرکار پر اپنی بھڑاس نکالی اتنا ہی نہیں بجرنگ داس گرگ نے آج کرشی کانونوں کے ساتھ ساتھ کسان ویپاری مزدور ویرودھی نیتیوں کو لے کر بھی سرکار پر جم کر ہلا بولا انہوں نے کہا کہ آج سرکار نے کوئی بھی ایسی نیتی یا کوئی بھی ایسلا فیصلہ نہیں لیا ہے جس سے ویپاری ورگ یا کسان ترقی کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امبالا پہنچ کر کانگرس کی میئر پد کی پرتیاشی مینا اگروال کے لیے ووٹ اپیل بھی کی انہوں نے کہا کہ اگر لوگ واقعی میں اچھے دن چاہتے ہیں اور امبالا کی ترقی چاہتے ہیں تو کانگرس کو ووٹ دلا کر بھاری متوں سے ویجائی بنائے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کرشی کانونوں کو لے کر بھی میڈیا کے سامنے اپنی رائے رکھی کیا کچھ کہا انہوں نے آپ کو سنواتے ہیں جس پرکار انکم دیکھ کے چھاپے پڑے ہیں آپ کے سامنے آڑتیوں کے میری شیکڑوں آڑتیوں سے شیکڑوں پہ پیاریوں سے کپڑے کے جتے کے سب سے میری بات ہوئی پردان جی یہ تو تاک میں ہیں فوٹو کچھ ہے کون ہے کون نہیں کہنا چاہتا ہوں پردیش کے کسی بیپاری کے ساتھ چھیڑ کھانی کری تو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے اور سکار کی اینٹ سے اینٹ بزا دیں گے سکار نے کسی بھی میرے بیپاری کو چھیڑنے کا کام کیا تو بھائی آگے یا چناب ہونے ہونا اس تاریخ کو نگر میر کا چناب ہے ہمارے پارسط بھی کھڑے ہیں بھائی یہاں کی جنتہ سے پیلے زیادہ جاہاں بوٹوں سے مینا پومن اگروال کو جتائے اور ہمارے پارسط کو جتائے اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں شہر کے بکاس کے اندر کسی پرکار کی کمی نہیں آنے دی جائے گی پہلے بھی جب میر تھے چوبیس گھنٹے لڑائی کرا کرتے ہیں یہ لوگ کام نہیں ہونے دیے کرتے آج وہ اسٹی تھی ہے تو یہ سکار سے لوگ دکھی ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ پہلے تو لط ڈالیں گے پرائیوٹ منڈیاں بنا کر کسانوں کو بلائیں گے منڈیوں سے ہم دس روپے فالتو دیں گے پھر ایسٹا ایسٹا سکاری منڈیاں بند ہو جائے گی بپاری اجڑ جائے گا آڑتی اجڑ جائے گا تو پھر یہ لوگ اپنی منوپولی کریں گے بھائی یہ اسٹا ایسٹی تھی ہے